موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان پاکستان کے بہت سے معاملات ہیں جن پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے جو اس حکمیشت کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں بھی آرہی ہیں بہت سی خبریں ہیں جن کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں کہ کتنی جلدی کتنی بہتری کی طرف معاملات جائیں گے کیا معاملات بہتری کی طرف جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں لگتا ہے جو سب سے سنٹرل معاملہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں وہ ہوتا ہے کیسے ملک چلے گا اور ملک کیسے چلے گا اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیسا ہے سسٹم کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایک سیاسی جو جس کو کہتا ہے ایکو سسٹم جس میں پولٹکس بھی ہوتی پاور بھی ہوتی ہے وہ ایکو سسٹم کیسا ہے کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھاوہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا اور اسی اگر ہم دیکھیں کانٹیکسٹ میں تو اس وقت جو پاکستان کی میں سیاسی ایک گہما گہمی تو کہنا بہت سمپل ہوگا اور شاید درست بھی نہ ہو لیکن ایک سیاسی طور پہ بڑی سنگین قسم کی صورتحال ہے وہ جھگڑے جو ہیں وہ کسی طریقے سے ختم ہی نہیں ہو پاتے اور پی ٹی آئی نے لاہور میں اناؤنس کیا ہے کہ جی وہ جلسہ کریں گے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم آئیں گے کراچی سے بھی آئیں گے ادھر سے کہا جا رہے ہیں کے پی کے سے بھی آئیں گے اسلامباد سے بھی کہا جا رہے ہیں ہم جائیں گے اچھا دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جی جو ان کے بانی بانی چیمن ہے پی ٹی آئی کے وہ گاہے بگاہے اپنے ایک ٹویٹس کا سلسلہ جاری رکھا ہے جو تاریخ ہے وہ تو این اس کے یہی جو ہیں معاملات رہے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ان معاملات میں سیاستدانوں کا بھی رول رہا ہے ہر سیاسی پارٹی نے ان معاملات سے فائدہ اٹھایا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اس پارٹی نے تین مرتبہ اٹھایا ہے تو ہم نے تو ایک کی مرتبہ اٹھایا ہے لیکن اٹھایا سب نے ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ادھر طاقت ہے تو پھر ہمیں طاقت کے ساتھ لگ کے چلنا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جھگڑا ہونا چاہیے ہرگز نہیں کہہ رہے آئین تو یہ کہتا ہے مصبت طریقہ یہ سب مل کے چلیں لیکن سوال یہ ہے کہ مصبت جو بات ہے وہ تو یہ کہ سب مل کے چلیں لیکن وہ کہیں سجھائی نہیں دے رہا ہم نے بار بار اس پلیٹ فارم سے بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں as a senior politician کبھی کبھار لگا کہ ان کے جب وہ بات کرتے ہیں کہ you know he can potentially play the role of bringing everybody together لیکن فیلحال یہ bringing together تو نہیں ہو رہا آپ نے دیکھا کہ کل ایک خط بھی آ گیا speaker صاحب کی طرف سے ایک پہلے ordinance آئے جس میں کہا گیا کہ جو reserved seats کی judgment ہے اس کو basically nullify کیا کہ پی ٹائ کو reserved seats نہیں ملیں گی پھر speaker صاحب نے کہا کہ جی اب یہ جو seats ہیں ان کو نہیں ملیں گی اب انہی کو دے دیں جو کہ یعنی independence ہیں یعنی پھر یہ جگہ کھل جائے space مل جائے کہ جو parties ہیں وہ یہ جو ترامیم ہیں اس وقت under discussion تو ان پہ vote دے دیا جائے ان party کے لوگوں کی طرف سے جو کہ independent ہو پی ٹائ کے تو بہرحال معاملات اسی طریقے سے چل رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے اس platform سے بات ایسی کی جائے کہ بات سچ بھی ہو مصبت بھی ہو constructive بھی ہو مل کہیں صحیح سمچ چلے دعا یہ ہے اور بات آج ہم کریں گے اس پہ روف حسن صاحب سے spokesperson ہیں پی ٹی آئی کے کبھی کبھی مہمان نوازی کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ دیر رہ کے آئی شد ایک ہی دفعہ گئے آپ اندر یا دو دفعہ بس گزر گیا اچھا تو اچھی بات ہے کہ آپ اس کو لمبا نہیں کرتے اچھی بات ہے کہ آپ اس پہ discussion زیادہ نہیں چاہتے کیونکہ i've seen آپ چاہتے ہیں کہ باتیں مصبت ہو رہا گی کی طرف بڑھیں thank you so much for joining us thank you very much اچھا جی پھر بتائیں where do we go from here آپ نے خاصی comprehensive تمہید پان دیئے پروگرامز کی اور میرا خیال ہے کہ اس کو مختلف angles سے آپ نے اس کا احاطہ بھی کیا مشکل حالات ہیں بہت مشکل حالات ہیں میں اس کو سیاسی مدد و جذر کہوں گا اور ہوتا یہ ہے کہ سیاسی مدد و جذر میں آپ کو منزل نظر آنی چاہیے اور اگر کسی سٹیج کے اوپر یہ فیلنگ ہو کہ منزل دور ہوتی جا رہی ہے مختلف پجوہات کی وجہ سے تو وہ پھر i think کہ تشویش کا مسئلہ ہوتا ہے جو جس قسم کی اس وقت confrontation environment بنا ہوا ہے ملک میں اس میں تو مجھے کوئی positive چیز emerge کرتی ہوئی in the foreseeable future نظر نہیں آتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ یہ اگر جو confrontation environment ہے یہ جاری رہتا ہے یا accentuate ہوتا ہے اور زیادہ خراب ہوتا ہے تو پھر اس سے ملک کے حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ تمام sane ذہنوں کو جو کہ rational thought رکھتے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ اکٹھے ہو کے بات کرنی چاہیے کہ کیا وہ طریقے ہیں کیا وہ steps ہیں جو کہ لے کے ہم اس decline کو روک سکتے ہیں اور ملک کو صحیح سمت میں کام زند کر سکتے ہیں سب کو sacrifice کرنا پڑے گا سب کو give and take کرنا پڑے گا کوئی ایک پارٹی نہیں چیٹ سکتی یہ ایک حقیقت ہے میں بالکل اس پارے میں convinced ہوں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور convinced ہوتا جا رہا ہوں سو وقت آگے ہے میرا خیال کے جو آپ کی تمہید کے context میں اگر آگے چلنا ہے تو دیکھیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے سب کو flexibility show کرنی پڑے گی سب کو کل آپ نے جلسے کی کال دی ہے پارٹی نے leadership نے سب نے تو کل تو دھما چوکڑی ہوگی لڑائی جھگڑا ہوا اگر آپ کے لوگوں کو نکلنے دیا گیا آپ کے لوگ کوشش کریں گے ظاہر ہے it will be a struggle it will be a contest یہی ہوگا مقابلہ ہوگا contest ہوگا جب کل دیکھیں کل رات سے بلکہ پرسو رات سے ہمارے لوگ arrest ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں کافی لوگوں کو پکڑا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی high court میں بیٹھے ہوئے تھے اب وہ شخص کیا ہے اس سے کیا کس قسم کی threat feel کرتی ہے state یا ریاست یا حکومت کہ اس کو بھی وہ orders اس کی arrest orders issue ہو گئے تھے high court نے میرا خیال ہے اس کو stay کیا ہے ان کو till monday اور اس کے بعد دیکھتے ہیں لاہور high court وہ وہاں ہی high court میں موجود تھے مشکل situation ہوگی پی ٹی آئی کے لیے یہ جلسہ کرنا بہت مشکل situation ہوئے گی لیکن simultaneously مجھے ایک determination بھی نظر آیا ہے اپنے لوگوں میں کہ جی ہم کریں گے ضرور کریں گے شاید جلسہ نہ ہو جلسے ہوں کیونکہ جہاں سے بھی لوگ نکلیں گے پھر وہ ٹولیوں کی شکل میں وہ وہاں میرا خیال ہے کہ اپنا ایک gut کریں گے باتشیت کریں گے سارا کچھ کریں گے تو بہت مشکل حذر آتا ہے کہ منارے پاکستان جہاں کہ ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں ہم پہنچ سکیں گے اور جو ان کا mood ہے provincial government کا اور خاص کر لاہور کی administration کا جو mood ہے وہ that is ominous وہ ہمارے پاس input آئی ہے تو مجھے جہاں میں feel کرتا ہوں کہ konfrontational approach نہیں ہونی چاہیے یہ konfrontational environment کو improve کرنا چاہیے وہاں مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر پی ٹی آئی جلسہ کر لے گی تو کیا ہو جائے گا کون سا آسمان گر پڑے گا یہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب اسلام آباد میں بھی ہوا تھا پورے شہر کو lockdown کر دیا گیا تھا اور آج اس law کی جو situation ہے وہ اس سے بہتر نظر نہیں آ رہی جو ہمارے پاس supports آئی ہیں تو کیا مطلب ایک جلسہ ہے ایک peaceful جلسہ ہے بلکہ آپ insure کریں گے وہ peaceful ہو اور وہ peaceful کرتے ہیں ایک political party تو ہے نا لیکن خوف ہے خوف جو ہے وہ ان کو جینے نہیں دے رہا وہ ایک میں فیل کہ i just can't understand it میں ذہن برا نہیں مانتا کہ کیوں جی میرے خیال ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس کو بلکل clinically تو کیوں کہ دو فریق ہیں ٹھیک ہے جی اور اس وقت کہنے کو ایک جنگ جاری تو ہے تو اگر جنگ میں ایک سائیڈ دوسرے کا پلڑا بھاری تو نہیں ہونے دیتی اس وقت تو مجھے بتائیے correct me if you think i missed it کہ یہ تو دو فریق ہیں جنگ میں تو اگر کہیں نظر آئے کہ بھئی یہ باتچیت ہونے جاری ہے تو پھر آپ یہ کہیں کہ بھئی یا کسی طرح سے انگیجمنٹ ہے پھر آپ کہیں کہ یہ اس کو تھوڑا سا سنبھل کے چلیں کیونکہ بھئی فائدہ کیا اس کا جنگ لیکن اس وقت تو جنگ ہی میں جنگ ہی میں فائدہ نظر آ رہا ہے ایک سائٹ کو اور دوسری طرح جہاں پی ٹی آئے وہ تھوڑا بہت آگے بڑھتی ہے لیکن جب ان کو سنائی دیتا ہے ادھر سے کہ بھئی اچھا پورا ہاتھ نہیں بڑھایا یا وہ reaction نہیں ہے جو expect کرتی ہے پی ٹی آئے specifically بانیچے پسن پھر وہ tweet کر دیتے ہیں پھر وہ میں یہ کسی وہ قصور باری ٹھہرہ رہی میں ایک چیز جو مجھے سمجھ جاری نہیں اچھا دیکھیں مجھے ایک ڈیکارٹمس ساری جو سٹویشن ہے اس میں بہت سی مجھے contradictions نظر آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمیں blame کرتے ہیں on the one hand کہ ہم بات چیت نہیں کرتے ان political parties کے ساتھ جن کو ہم so called ہم ان کو mandate چھوٹے ٹھیک ہے وہ ہم نہیں کرتے لیکن اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی ایک statement سامنے آئی جو انہوں نے کہا جی کہ تمام political parties کو اپنا رول پر کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا چاہیے تو ان کی پارٹی کے اندر سے ہی آوازیں آئیں ایسا نکپال صاحب کی آواز آئی خوج آصف صاحب کی آواز آئی کہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا جبکہ میرے پاس certified information ہے کہ انہوں نے کہا اور ان کی پارٹی کے بہت سارے اور لوگوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایسا کہا ہے تو اگر یہ اس میں sincere ہوں تو پھر بیٹھ جائیں بات کریں کیونکہ ہم نے تو mandate محمود اچھا جی صاحب کو دیا ہوا ہے تو ان سے بات کر لیں breakthrough بھی ہوا تھا میں آپ کو میرے خلی last program میں میں نے کہا تھا وہ رانہ سناولہ صاحب کے breakthrough بھی ہوا تھا کوئی ایک contact بھی established ہو گیا تھا جب آپ کہتے ہیں breakthrough بتا دیں اس میں تو بھول کے this is now information that should be out in the public بلکھل وہ breakthrough in the sense انہوں کہ contact established ہوا تھا تو اس کے بعد آگے لے چلنا تھا یعنواز شریف صاحب سے ہوا تھا رانہ صاحب نے ایک positive role play کیا تھا ایک mediator کے طور کی اوپر بارچیت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک original جو initial contact جیسے کہنا چاہیے وہ established ہو گیا تھا کیونکہ ان کی party کے اندر سے statements آگئی تھی بہت زیادہ تو ہمارا موجود ہیں محمود اچھا جیسا موجود ہیں ان سے بات کر لیجئے ہم بنائیں گے جہاں تک establishment کے ساتھ چونکہ طاقت کا ممبا وہی ہے اس وقت تو انہی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی ultimately بات چیت پہ مسئلے کا حال پوشید آیا اب وہ یہ ہے کہ جی اب مثلا آج جو آپ نے ابتدائیہ میں فرمایا کہ انہوں نے پریکٹس ان پرسیجرز جو بل ہے اس میں کردیے آرڈننس کے تھو یعنی ان کے پاس نمبر موجود نہیں ہیں تو آرڈننس کے تھو کر دی تو کہیں تو یہ مجھے فیلنگ آنی چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے جو گورنمنٹ سائیڈ ہے وہ معاملے کو انصاف کے طرازوں میں تول کر آگے بڑھنا چاہتی مجھے یہ چیز نظر وہ آپ نے کہا ہے میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے تو لڑائی میں بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں لڑ بھی رہے ہیں تو پھر بھی تقاضہ دیکھئے ہمیں ٹیک ٹکس پڑھایا جاتا تھا جب فوج میں چاہ رہا تھا تو ہم نے اپنی جو ابجیکٹیو ہوتا تھا کہ آپ نے اچیو کیا کرنے اور اگر اچیو کرنے کے لیے آپ کو اپنی سٹیٹیجی میں کوئی چینج بھی کرنا پڑے تو ہم کرتے تھے تو اس دونوں سائیڈز ایک دوسرے کو ڈیسیمیٹ نہیں کرنا چاہتے بات اگر ہم کلینکلی اس کو کریں اگزائمن تو جو ابجیکٹیو ہے وہ کیا ہے ابجیکٹیو تو ہے انیہیلیٹ سی اگر یہ ایک دوسرے دکھائی دے رہے وہ تو یہ ایک دوسرے کو انیہیلیشن کرنے کا خاص کہ پی ٹی آئی کو انیہیلیٹ کرنے کا جو تقاضہ ہے وہ انصاف کے تقاضوں سے بلکل ہٹ کے ہیں دو سال سال میں پھر اسی بات کیوں پر آتا ہوں میں اس کے بارے میں بات کرنا اس کی نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھیں بہت اچھی بات ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ آگے بڑھیں لیکن یہ ریالیٹی ہے تو جب آپ فرماتے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو یہ جب ریالیٹی ہے تو اس پر ہمیں میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بڑی کینڈیٹ گفتگو ہوتی ہے اور اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے دیکھیں کہ آگے کیسے بڑھا جائے دیکھیں میں آپ بتاتا خان صاحب کے خلاف دو مقدمے پینڈنگ ہیں باقی صاحب ان کی بیل ہو چکی ہوئی تو تو شاہ خانہ ٹو کریش کیونکہ وہ امینڈمنٹ جو آ چکی ہوئی ہے جو انکوپریٹ ہو گئی ہے اب اس کے بعد وہ تو شاہ خانہ پچاس کروڑ کے زمرے میں نہیں آتا اس سے کم ہے تو اس کی ڈومین سے نکل گیا اب انہوں نے رادہ دن کہ اس کو رائٹ آف کریں جو کہ کرنا چاہیے تھا اس کو ایک اور عدالت میں ڈسویٹ کریں یہ جو گھنڈا پور صاحب کے ساتھ یعنی باتچی تو جاری رہی جن بھی حالات میں گئے گفتو کرنے اس رات آٹ کی رات آٹ کے اور نو کی رات کے دمیان تو لیکن باتچی تو پھر اسٹیبلش رہی یہ تو نہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی لیکن is this correct کہ باتچی تو جاری ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بات کرنے سے انسان اچھو چاہتا اس لیے کہ وہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو کانٹیک کا لفظ دے سکتی ہیں تو یہ کانٹیک ہے 22 آگست کا جلسہ اس کو آگے کیا جانا تھا اس کے لیے بھی ریکویسٹ آئی تھی وہ بھی ایک گروپ کانٹیک اسٹابلش ہوا تھا یہ بھی کانٹیک ایک ہے لیکن وہ جو کانفرنٹیشنل انمارن مائنٹ ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہی ہے جو ہماری اپروچ اور بار بار رسیٹ کی ہے جی کہ ایم اپرسن ڈائیلوگ جو بھی ہے اب ورڈ وار ورڈ وار ٹو جو اس سے بڑے کیا ٹریجیڈی ہو سکتے ہیں آپ آلٹیمیٹلی تو آپ پر ٹیبل پر بیٹھے تھے مسائل تو وہی حال ہوئے تھے اس کے بعد پھر چلے اس کا شاکسانہ پوری دنیا نے برداشت کیا اب آکے وہ ریمیڈی ہوئے سارا کچھ ہوئے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس قسم کی ٹریجیڈی برداشت کر سکتے ہیں ملک جس نہج کے اوپر اس وقت ہے کیا وہ نہیں تمام لوگوں کو ہم نے بیٹھ کے بات کرنی ہے اور ملک کے لیے کام کرنا ہے ملک کو آگے لے کے چند یہ جو فرما رہے ہیں یہ بڑی منطقی بات ہے تو اس پہ آگے بڑھنے کے لیے کیا اقدامات آپ کے ذہن میں ہیں حکومت کو چاہیئے حکومت کے اوپر ریسپانسیبیلیٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ جب اوپوزیسن میں تھے تو اس وقت بھی یہ کہا کرتے تھے اور میں پارٹلی اگری بھی کرتا ہوں اس چیز سے ان کے اوپر ریسپانسیبیلیٹی زیادہ ہوتی ہے تو کم از کم ان کو چاہیے انصاف کے کچھ ایلمیٹس جو ہیں وہ انٹیڈیوز کر دیں اور ہمیں چاہیے کہ جی ہم فلیکسیبیلیٹی کریں اپنے اپروچ میں اپنے ایٹیچوڈ میں ہم بھی دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ساتھ پیٹھ کے ہم احاطہ کر سکیں ملکی مسائل کر اگر سکتے بھی میں تو بڑا کلیر ان کانڈیٹ ہوں بلکل اور میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں سے خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے وہ بات چیت میں بلیو کرتے ہیں اور ہم اپنی آپ کو ایک میرا خیالہ کے اسیسیشن بھی رہی ہے پارٹی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کے ساتھ جب میٹنگز ہوتی تو انٹینگل کرنے میں ہی ایفٹ درکار ہے اس میں ہی آپ کو ایک پوزیٹی کا ایلمنٹ جو انٹینگل جب ہو جائیں گے تو پھر ایک سمجھ جو ہے وہ آ جائے گی اس کے اوپر آپ چل پڑیں گے لیکن وہ مشکل پیش آ رہی ہے حال میں اگر آپ آگے بڑھ ہے ہیں تو پھر آپ ریاکٹی مولڈ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں اس پر کبھی بات ہوتی پارٹی میں ریاکٹی مولڈ آپ افورڈ کریں نہیں سکتے ہیں کسی کسی پالیس میں کسی کفتگو میں کسی ڈسکشن میں ریاکٹی مولڈ جو ہوتا ہے وہ آگے لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں بار 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 جنت لوگوں سے بھی باقی پارٹی میں بھی سب چونکہ ہے بات چیت ہے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بھی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں سپیس کرتے جہاں بھی میں دیکھا پچھلے سال سوہ سال میں جب سے اور خاص کر جب سے یہ حکومت آئی ہے بلکل سپیس نہ صرف کہ انہوں نے نہیں دی بلکہ وہ تو جب سپیس آپ کو نہیں ملتی اور آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ بار 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 جال کر رہے ہیں تو پھر آپ ایکٹیف ہونے کا چانس جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں پارٹیز دونوں کی یا میں ہم لوگ ہم نے محمود فان جی صاحب کو ہم نے ان تین پلیٹیکل پارٹیز سے بھی نیگوسیئٹ کرنے کا پورا ایک تیار دیا ہو ہے تو کیوں نہیں انیشیٹیف لیتے میں آپ کی بات نواز شریف صاحب کے بارے میں بلکل اگر جانتا ہوں ان میں ایک سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ جی یہ بلکل ہمیں سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان سے جو بن پڑے گا وہ بند سو ویپن بات آپ کے آجاتی ہے کہ لڑائی ہے اس وقت بیٹھ ہم افورڈ کر سکتے اچھے یہ بتائیے گا ٹومورو پہ آتے ہیں کہ فائنلی کہ the day after لہور کا جلسہ ہوگا from the looks of it کوئی میں اب پتہ نہیں کل کا تو کسی کو نہیں بتا لیکن بظاہر لگتا کہ کوئی اتنا بڑا جیسے آپ کا سامبا ٹائپ تھا ایسے نہیں ہوگا تو پھر what happens next دیکھیں جو خان صاحب کی جو سپورٹ پیس ہے چیلنج یہ ہے کہ سپورٹ پیس باہر نکل سکے گی ہماری جو ریجنل تنظیم ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو پروینشل ایڈمینسٹریشن ہے ہماری جو وہ بھی کام کر رہی ہیں اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آنے والے دن جس دن کے یہ جلسہ ہونا ہے وہ کتنے لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں میں نے ابھی کہا تھا کہ شاید منارے پاکستان تک حکومت ہے اس کا موٹیو حدف ہے کہ وہاں تک نہ پہنچ دیکھیں کتنے پہنچ تے ہیں کیونکہ اس کو تین راستے جاتے اور تین وں امید کرتا ہوں کہ کوئی وائلنس نہ ہو خدا نخواستہ کوئی اس قسم کی سیچوئیشن نہ ہو اور میں حکومت سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی ذرا اس مسئلے کی اوپر ان کو کیا اگر پی ٹی ٹی سپری اور امید تو یہ ہے کہ اللہ خیرے اور بہتری کی طرف بہت بہت شکریہ always a pleasure thank you